موسیقی اس حملے کے پرتیشود میں حماس کا صفایہ کرنے کی قسم کھائی اور گازہ پر طوفانی روپ سے ہوایی حملے کیے اس جنگ میں گازہ پٹی میں 6500 سے زیادہ لوگ مارے گئے 10,000 سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں ان حملوں سے حماس بری طرح ہل چکا ہے جنگ کے چلتے اب تک دونوں پکشوں سے 8,400 سے زیادہ لوگ جانگوا چکے ہیں جو یودھ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس پر ویرام لگانے کی ایک کوشش اب باتچیت کے ذریعے دکھائی دے رہی ہے حماس کا ڈیلیگیشن اب ایران کے منتری کے ساتھ روس پہنچا ہے روسی سامچار ایجنسیوں نے ویدیش منترالے کے حوالے سے بتایا کی حماس اور ایرانی ادھکاری اس سمیہ موسکو میں ہے پرتنیدی منڈل نے روسی ناغری کو سہیت ویدیشنی بندگوں کی رہائی پر باتچیت کے لیے گرووار کو موسکو کا دورہ کیا جنہیں آتنکوادی سمونے ورطمان میں گازہ میں پکڑ رکھا ہے بتا دیکھ ساتھ اکٹوبر کو دکھشنی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد دو سو سے ادھک اسرائیلیوں کو بندگ بنا لیا گیا تھا اور ورطمان میں انہیں گازہ پٹی میں بندگ بنا کر رکھا گیا ہے اس بیٹک میں فلحال بندگ بنائے گئے ان لوگوں سے جوڑی ایک خاص بات سامنے آئی ہے ایرانی ویدیش منتری نے کہا ہے حماس یدھ کے دوران بندگ بنائے گئے لوگوں کو رہا کرنے اور انہیں ایران کو سوپنے کے لیے تیار ہے لیکن بڑی بات ہے کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ ایران حماس کا پوری طرح سے سمرتھن کرتا ہے ادھر حماس کے پرتنیدی منڈل نے فلسطینی لوگوں کی آزادی کے عدکار کو دہرایا انہوں نے اسرائیل کے قبضے کو ہٹانے اور اپنے ویروت کرنے کے عدکار کی بھی وقالت کی اور روسی راشپتی بلادیمر پرتن کے قدم کی بھی پرشنسہ کی ادھر روس کی طرف سے یدھو کو روکنے پھر سے بارڈر کھولنے اور گازہ میں مانوی سہایتہ میں سنہار سے جری باتوں کو اٹھایا گیا ان سب کے بیچ حماس کے روس پہنچنے پر اسرائیل کا گصہ بھی دکھا اسرائیلی ویدیش منطرالے نے حماس کی روس یاترہ کی نندہ کی اور پروکتہ لیور حیات نے کہا کی اسرائیل مانتا ہے کہ موسکو نے حماس کے ورشت ادھکاریوں کو نیمنطرہ دے کر ایک غلط قدم اٹھایا ہے حماس کے ادھکاریوں کے ہاتھ 1400 اسرائیلی ناغریکوں کے خون سے رنگے ہیں یہ آتنکوادیوں اور ان کے اتیچاروں کے سمرتھک ہیں ہم روسی سرکار سے حماس آتنکوادیوں کو ترنت نشکاسد کرنے کا آہوان کرتے ہیں اس بیٹک پر امریکہ کی بھی نظریں ہیں حماس کے ساتھ روس کی بیٹک پر وائٹ ہاؤس کے کربی کا بیان بھی سامنے آیا ہے اس بیٹک کو لے کر اپنی بات رکھتے ہوئے راشتری سرکشہ پروکتہ جان کربی نے کہا ہے دنیا بھر کے کسی بھی اندیش کے لیے ہمارا سندیش یہ ہے کہ یہ اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے حماس کا کچھ حد تک سمرتھن کرنے کا سمائن نہیں ہے کوئی بھی دیش جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے اپنے سوچنے کے طریقے پر ایک بار پھر سے وچار کرنا چاہیے ویسے اس طرح کی بیٹک پہلے بھی ہو چکی ہے جب 25 اوکٹوبر کو نظر اللہ، حماس اور فلسطین کے نمائندے رازدھانی بیروت میں ملے تھے فلال اس بیٹک میں روس بھی شامل ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کی باتیں محض باتیں بن کر ہی رہ جاتی ہیں یا زمین دھرطل پر بھی ان کو عمل میں لائے جاتا ہے کیونکہ زمین کے اس جنگ میں ان دیش کے آکاؤں کو کچھ ملے نہ ملے بے قصور جنتہ تو ہر روز اپنی جان گوا رہی ہے یا اپنوں کو کھو رہی ہے م یا اپنے اس بے گاتر